اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے تو جی آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزے کے بریڈ کباب چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک باول اور اس کے اندر ایٹ کرے ہیں مایونیز ایک کپ کے قریب یہ میری مایونیز ہے سب سے پہلے بات تو آپ لوگ کو یہ بتا دوں یہ ریسیپ یہ اتنی ایزی ہے اتنی ایزی ہے کہ یہ جھٹ پر تیار ہو جائے گی کوئی نابتول نہیں ہے بغیر فکر کے بنائیے گا مایونیز لے لی ایک باول میں اچھی طرح مایونیز تھوڑی گاڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پتلا کر لیں گے پتلا کیس طرح نہ کریں گے آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی نہیں ہے ایٹ کرنا بالکل بھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب دودھ کیونکہ پھر جب ہم اس کے اندر اپنی اور ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گاڑی ہو جائے گی اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں بن گوبی اس کے اندر زیادہ کوئی بھی سبزیاں نہیں جائیں گی صرف دو سبزیاں جائیں گی بن گوبی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کیا ہے تو یہ کس طرح ساری مایونیز کے اندر فولڈ ہو گئی ہے ہماری بن گوبی اسی طرح اب جو بھی ہم سبزی ڈالیں گے ہمیں وہ مایونیز کے اندر فولڈ کرنی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے شملا میچ یہ بھی ہم نے اس اچھی طرح مکس کرنی ہے تاکہ یہ فولڈ ہو جائے مایونیز کے اندر مایونیز ہمیں اس میں زیادہ رکھنی ہے اب یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ابلی وی اور ریشہ ہوئی وی چکن آپ لوگوں نے بھی نورمل چکن لے کے اس کو ابا لینا ہے کوئی کونٹیٹی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کو جو چیز پسند ہو پس مایونیز کو آپ لوگوں نے زیادہ رکھنا ہے چیزوں کے حساب سے کہ اچھی طرح یہ فولڈ ہو جائے اور ہمارا ایک اچھا سا تھک سا بیٹر یا فیلنگ کہلیں یہ ہماری ریڈی ہو جائے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کالی مرچوں کا پورڈر مسالوں میں بھی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے صرف سیدھی سیدھی دو چیزیں ڈالیں گی کالی مرچیں اور جو ہے وہ نمک یہ میں نے ایڈ کی دی کالی مرچیں اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ ہماری کالی مرچیں جو ہے وہ مکس ہو جائیں سب پورے بیٹر میں آپ لوگ اس کو ٹیسٹ کریں جو چیز آپ لوگوں کو کم زیادہ لگ رہی ہے وہ ایڈ کریں مجھے شملا مرچ بہت پسند ہے تو میں اس میں جو ہے وہ بھی ابھی ایڈ کروں گی زیادہ اور یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا نمک بلکل جو ہے وہ سال ٹو ٹیسٹ سمجھ لیں کہ حساب سے ضرورت ایڈ کریں آپ لوگوں کو تھوڑا سپائسی کرنا ہو ویسے ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں آپ گرین چلیز کو فائنلی چوب کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم یہ بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں بچوں کے لیے اب یہ ایک طریقہ یہ سٹیپ ہے یہ آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ایک باول میں پانی لینا ہے اور تین ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ایڈ کرنا ہے یہ سٹیپ لازمی ہے اب میں دو طریقے بتاؤں گی پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری ڈبر روٹی کے سلائس کو اس کے اندر ڈپ کرا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پانی سارا ہاتھ سے دبا کے نکال دیا ہے اب ہم اس کی فلنگ کریں گے اور نارمل سا جیسے کباب بناتے ہیں ویسے اس کا کباب بنائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے یہ طریقہ ہم نے دب اپلائے کرنا ہے جب ہماری بریڈ تھوڑی سکت اوزار سی بات ہے بریڈ جمع ہو جاتی ہے تو آپ اس کی بھی یہ کباب ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہے کہ نئی فریش بریڈ چاہیے ہو آپ لوگ کو فریش بریڈ لائیں آپ لوگ بیکری سے جا کے نئی کوئی ضروری نہیں ہے دو دن کی بھی رکھی ہو ہوتی ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں اگر سکت ہو تو سٹیپ ون میتھڈ ون اگر آپ لوگ نرم ہو تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے جیسے میں ابھی کر رہی ہوں میتھڈ ٹو اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر کہ ہاتھ سے پانی لگانا ہے کیونکہ اگر نرم ہوگی اور ہم اسے پورا ڈیپ کر دیں گے تو پھر یہ اور نرم ہو جائے گی تو یہ ہم سے سمبلے گی نہیں یہ ہم سے ٹوٹے گی تو ہم نے پہلے بریڈ کو اچھی طرح جو ہے وہ گیلا کر لیا موائسٹ کر لیا اب ہم نے اپنی فیلنگ ڈال لی ہے کباب کی شیپ دے کے پھر ہلکا ہلکا پانی لگا کے اس کو جو ہے وہ ہمیں اوپر سے کباب کی شیپ دینی ہے پانی لگا کے دینی ہے کیونکہ ہماری نرم تو ہوگی لیکن ہمیں اس کو اور نرم کرنا ہوتا ہے اس کو بنا کے ٹرے میں آپ لوگ جمع کریں چاہیں تو اسی وقت فرائر کر لیں یا چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک دو دن کے لئے ایزی لیو فریز ہو جائے گا کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ مائنیز سے بنے ہوئے ہیں اور مائنیز بچوں کی فیر ویٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ٹی ٹائم کے حساب سے بہت اچھا سا ایک جو ہے وہ سنیک ہے مہمانوں کو آپ سرف کر سکتے ہیں شام کو آپ چائے کے ساتھ اگر آپ لوگ کا دل ہو تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ ایزی لی بن جاتے ہیں تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ہمارا فرائنگ ہمیں اب اس کو جو ہے وہ فرائے کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف انڈے کو پھیٹا ہے ہم نے اور انڈے میں ڈپ کر کے دھیان سے اس کو ہم نے جو ہے وہ آئل میں فرائے کیا ہے اب آپ لوگ یہ مرضی ہے آپ لوگ ڈیپ فرائے کریں شیلو فرائے کریں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاس پھول نہیں ہے کہ شیلو فرائے ہی کرنا ہے یا ڈیپ فرائے ہی کرنا ہے بس دھیان سے کریے گا کیونکہ یہ اس کے اندر ہر چیز پکی بھی ہے کہیں آپ لوگ زیادہ تیز آنچ پر رکھ رہیں تو یہ پھر جلے جلے سے کلر کلر دینا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا کوئی کیوری ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر دیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں